روزانہ کے بنیاد پہ ہوگا ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں جس ملک میں منتحب نمائندے جو عوام کی آواز بند کر کے سیوان میں آتے ہیں اگر ان کی آواز آپ بند کرے ان کی آواز نہ پہنچ سکے وہ سیوان میں بیٹھ کے عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے بیٹے ہوتے اگر ان کی اپنے حقوق کا تحفظ نہ ہو خان صاحب کو جس طریقے سے جیل میں رکھا گیا ہے بشرا بی بی کو جس طریقے سے ایک کیس کے بعد دوسرے میں گریبتار کیا جاتا ہے جس طریقے سے خان صاحب کی بیلے ریفیوز کی جاتی ہے جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاب کے سنٹرل سیکٹریٹ پہ حملہ کیا گیا اس سب چیزوں کے خلاف ہم نے آج احتجاجی کیمپ لگایا ہے یہ اس وقت تک رہے گا جب تک خان صاحب کی رہائی نہیں ہوتی اس رہائی کے لیے اسلاح قانونیت کے خاتمے کے لیے قانون کی بالا دستی کے لیے انشاءاللہ ہمارا احتجاج پارلیمان کے اندر پارلیمان کے باہر اور اس احتجاج ایک کیم کے ذریعے سے انشاءاللہ کنٹینیو کرے گا اور جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ چیرمن بیریسٹر گوھر صاحب بیریسٹر صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ ریپیٹ کی بغیر میں سیدھا اس پہ جاؤں گا کہ یہ کیم وزیراعظم عمران خان صاحب کے لیے سولیڈیریٹی کے لیے لگا ہے ہم لوگ علامتی بھو کرتال کر رہے ہیں مہمبران پارلیمنٹ سینٹ اور نیشنل اسیملی نے آج اس کا آغاز کیا اس ساتھ گرمی اور حبس میں اور ہم لوگ اس کو چلاتے رہیں گے جس وقت وزیراعظم عمران خان صاحب سے ہماری میٹنگ تھی اڈیالا جیل میں تو انہوں نے کہا میں بھو کرتال خود کروں گا ان کو ہم نے ہاتھ جوڑ کے کہا ہم نے کہا سر آپ نہ کیجے گا جب تک ہم زندہ ہیں ہم لوگ شروع کریں گے اور پورے پاکستان میں کریں گے پارلیمنٹ سے شروع کیا اور جس وقت وزیراعظم عمران خان صاحب نے حکم دیا تو پورے پاکستان میں ہم لوگ کریں گے آج کیا علامتی بھو کرتال کیمپ اس کی تین جوزہ ہیں نمبر ایک وزیراعظم عمران خان صاحب بشرا بی بی ہمارے مرد اور خواتین اسیران کل رعو فلسن صاحب اور ہمارے تیم کے ساتھی لڑکے اور لڑکیاں جن کو اٹھایا گیا ہے اور ان کو عفض بیجاہ میں رکھا گیا اور صبح پھر پیش کیا گیا عدالت میں ان کی فلف اور رہائی کے لیے اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو ملک میں انفلیشن افراد ازار کی لیر جا رہی ہے اور ایک مہنگائی کی لیر اس شدت کی ہے کہ محنت کاش کا جینا مشکل ہو چکا ہے پورے پاکستان میں اس کے خلاف ہے یہ اور تیسری چیز ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے پیارے وطن پاکستان میں امن ہونا چاہیے اور ان تینوں چیزوں کا حصول اس وقت ہوگا جس وقت یہ شہباز شریف کی فارم سنتالیس کی حکومت مستعفی ہو کے آزادانہ منصفانہ انتخابات نہیں کراتے ہمارے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے بھی ہم سب جماعتوں کی یہی ڈیمانڈ ہے کہ آزادانہ منصفانہ انتخابات ہو کہ پاکستان کو اس کرائیسس سے نکالا جائے اور کل کی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس جو تھی اس کے بارے میں کل بھی ہم نے پریس کانفرنس کی یہاں پہ صرف میں یہ کہوں گا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی وہ پریس کانفرنس نہیں تھی اس نے اپنے آپ کو ترجمانی اس نے کی انٹیریر منسٹر کی فائننس منسٹر کی اور انفرمیشن منسٹر کی تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے خود ہی اپنے آپ کو ایک فیڈرل وزیر کے طور پر پرموٹ کر دیا اور پریس کانفرنس کی اور اس کی ضرورت اس لیے میرا خیال ہے پیش آئی ہے کیونکہ وہ سہرہ دینا چاہ رہے ہیں فارم فورٹی سیون کی حکومت کو جو کہ ڈوب چکی ہے فارم فورٹی سیون کی حکومت میں شاہ بار شریف کی حکومت میں مریم نواز کی حکومت میں اس کشتی میں اتنا پانی آ چکا ہے کہ اس کو ابھی بچانا ناممکن ہو چکا ہے عوام کی عدالت میں وہ بلکل ڈس کریڈٹ ہو چکے ہیں ایک ہی طریقہ کہا رہے ہیں ایک مضبوط حکومت وزیر آزم عمران خان صاحب بیسیت وزیر آزم اور انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں کہ پاکستان کیسے ترقی کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آج کی جو علامتی بھوک ہرطال ہے یہ بنیادی طور پر پاکستان تحریک انصاف کی اس حکمت عملی کا حصہ ہے جو کہ اس نے ہمیشہ آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنی ساری سیاسی جدو جہد کی ہے ہم یہ ایک علامتی بھوک ارطال جو کہ جاری رہے گی اور اس کے بعد یہ ملک کے سارے حصوں میں پھیلے گی ہر صوبائی اسیمبلی میں پھیلے گی اس کا مقصد یہی ہوگا کہ ہم عوام کو اور بیرونی دنیا کو بھی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو فستائیت کا جو ظلم و جبر کا دور شروع ہوا ہے دو سال سے اس میں ہمارے ہردل عزیز پاکستانیوں کے ہردل عزیز لیڈر عمران خان اور ان کی بیگم بشرا بی بی کو سیاسی کیسز کی بنیاد پر قید میں رکھا ہوا ہے ان کی رہائی کے لیے یہ پوری پارٹی بلکہ ان کی رہائی اور اس کے ساتھ ساتھ ملک میں جتنے بھی ہمارے سیاسی قیدی ہیں جس میں خواتین ہیں جس میں ہمارے ورکرز ہیں ہماری لیڈرشپ ہے ان کی رہائی کے لیے ہماری جدو جہد جاری رہے گی اور یہ جدو جہد اس وقت تک جاری جائے گی جب تک کہ یہ بے ساکشوں پہ کھڑی حکومت یہ ناہل طولہ جس کے دفاع کے لیے ڈی جی آئی ایس پی آر کو آنا پڑتا ہے تو ایسی حکومت اس ملک کے گھمبیر مسائل اس ملک میں جس طرح سے مہنگائی میں جھونک دیا ہے پاکستان کے عوام کو بجلی کے بل اس کی لیٹسٹ اگزامپل ہے کہ جس طریقے سے پاکستان کے عوام کا خون چوسہ جا رہا ہے لوگوں کی زندگی عجیرن کر دی گئی ہے اوپر سے اس قسم کی فستائیت نے مزید ملک کو ایک ایسے ماحول میں کھڑا لا کھڑا کیا ہے جس میں نہ تو ترقی ممکن ہے نہ اس میں امن ممکن ہے کیونکہ جون جون بے رزگاری بڑھے گی آپ کی امن و آمہ کی سیچویشن خراب ہوتی جائے گی اور جمعہ کا جو پروٹسٹ ہے ہماری پاکستان کے لیول پہ ہماری پارٹی نے اناؤنس کیا ہے کہ ہمارے اتحادی ہماری تحریک انصاف کی پارٹی ہم نے اس جمعہ کو بعد اس نماز کو ایک بھرپور اتجاج کا کی کال دی ہے تو عوام سے اس میں پیسفل اتجاج ہمارا جس طرح کہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ یہ بھو کردال ہے اس سے نہ کسی کو کوئی ضرر ہے نہ کسی کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے یہ علامتی چیزیں ہیں اور پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ ہمیشہ جو ہے تو پرامن لاکھوں کے جلسے کیے ہیں ایک گملہ نہیں ٹوٹا اور انشاءاللہ ہمارا جو اتجاج آنے والے اتجاج بھی ہوں گے وہ پرامن ہوں گے وہ قانون اور آئین کے دائرے میں ہوں گے لیکن ہوں گے پورے زور و شوڑ سے پورے جوس و جذبے سے اور پورے امانداری کے ساتھ اس لیے آپ سیب سے شرکت کی استردائے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آے آپ سالکھا میں تین باتیں کروں گا نمبر ایک جو مریم نواز نے عدلیہ کے بارے میں جو توہینا توہینا عمیز الفاز بولے ہیں اور ان کو ایک قسم کی تریٹ کی ہے آج آج ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور ہم سپریم کورٹ سے اور ہائی کورٹ سے بتاربہ کرتے ہیں کہ اس کے اس لہجی اور اس رویہ کو ان کے خلاف ضرور کنٹیمٹ جو ہے نا ایشو کی جائے کیونکہ وہ جس طرح سمجھ رہی ہے کہ شاید یہ عدلیہ اس کے ماتات ہے جس طرح وہ بات کر رہی ہے شاید وہ اس ملک کے بادشاہ ہے اس طرح یہ جو چلانا چاہتی ہے تو اس لیے نمبر ون میں اس کی رویہ کی مضمت کرتا ہوں دوسری بات یہ کہ پاکستان تحریک انصاف جو سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ ایک سیاسی جماعت ہے کسی طور پر جو انہیں اس کو بین نہیں کیا گیا ہے اس کے دفتر پہ کس قانون کے تحت حملہ کیا گیا کس قانون کے تحت ہمارے جو انپارمیشن سیکٹری ہے اس کو گرفتار کیا اور خواتین اور جو بولازمین تھے اس کو گرفتار کیا گیا یعنی یہ میسیج دینا ہے کہ اس ملک پہ کوئی کانون نہیں کسی کی انسانی حقوق محفوظ نہیں یہ ملک جو ہے یہ طاقت کی زور پہ چلایا جائے گا علانکہ آئینی پاکستان شہری کو حقوق دیتا ہے کہ وہ اپنی آزاد رائی اور اپنے جہاں وہ چاہتا ہے پری مومنٹ کرے لیکن جو جس طرح یہ کر رہے ہیں یہ اس ملک میں انار کی پیدا کر رہی تیسری بات جو ان میں ہنگائی کی بات تو کی آپ نے بھی کی اور وہ نے بھی کی ہے یعنی یہ جو آئندہ بل آ رہے ہیں یہ تو کسی طور پر کسی کی برداشت سے بلکل باہر ہے کہ کوئی بل پی کرے جتنے زیادہ انہوں نے بل کی قیمت میں اضافہ کیا ہے اور جتنے انہوں نے ٹیکسیس میں اضافہ کیا جتنے انہوں نے پیٹرول میں اضافہ کیا جس سے آٹا گی دال ہے سب کچھ بہت پہنگ ہو جائے گی ہم نے یہ پیسلہ کیا ہے کہ یہ اگر سمجھتے ہیں کہ ان کے دمکیوں سے ان کے بدماشی سے کوئی دب جائے گا کہ غلط پہمی ہے ہم جذباتی نہیں ہیں ہم کسی طور پر جذباتی طور پر نہیں آگے بڑھیں گے ہم قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنی جدوجہت کریں گے ہم نے ابھی بھی جو کیا سب کچھ قانون کے مطابق کیا اس لیے ہمارا مطالبہ نمبر ون یہ ہے کہ یہ جالی منڈیٹ ہیں ان کے پاس ان کے پاس بارل اپتارٹی نہیں ہے کانونی اخلاقی پوزیشن نہیں ہے ان کو ریزائن کرنا چاہیے اور فریش الیکشن ہونے چاہیے امران خان کی رہائی ان کی بیوی اور ان کی جو ہمارے سیاسی جتنی قائدین گرفتار ہیں ان کی رہائی اور جو پوری ملک میں اس وقت بددبنی کی لہر دوڑچ گئی ہے انہوں نے تصرف ہماری صبح کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے اور ان کا خیال ہے کہ جو کوئی اور جو نہ ہمارے خلاب کوئی پروبیڈنڈ کے راستہ نکالنا تھا آپ سارے صحابی اس میں کافی لوگ اس علاقے سے بھی ہوں گے لاکوں کا مجمع تھا لاکوں کے مجمع میں آپ جو پیسپل لوگ تھے وہ لوگ تو عمل چاہ رہے تھے اور کیا چاہ رہے تھے اور آپ عمل والے لوگوں کو بھی دہجگرڈ ڈیکلیئر کر رہے تھے بہت افسوسناک ہے ہم ملک میں عمل کی رہی جدوجہت کریں گے یہ ہمارے بچوں کا ملک ہے اس ملک میں قانون اور آئین کے مطابق چلائیں گے یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے قانونی جنگ جاری رکھیں گے جمعہ کو جو ہماری الائنس کی طرف سے کال دی گئی ہے احتجاج کی میں تمام لیگل پیٹرنٹی سی سٹوڈنٹس سے تاجروں سے اور جتنی مختلف مکتب پکر کی لوگیں ان سی ریکویسٹ کروں گا کہ جائن کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں چونکہ ساری گفتگو تمام لیڈران کر چکے ہیں میں نے صرف ایک سوال کرنا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب سے کہ انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل دہشتگردی ہے ساتھ انہوں نے آگے یہ کہا کہ ڈیجیٹل دہشتگرد کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کہاں پہ بیٹھا ہوا ہے وہ پاکستان ہے وہ پاکستان سے باہر ہے وہ مسلمان ہے وہ غیر مسلم ہے یہ ورڈز ڈی جی آئی ایس پی آر کے میں کوٹ کر رہا ہوں جب آپ کو ہی نہیں پتا کہ وہ پاکستان ہے یا پاکستان سے باہر ہے مسلم ہے نون مسلم ہے کہاں پہ بیٹھا ہے تو پھر یہ آپ نے کیسے ازیوم کر لیا کہ وہ ڈیجیٹل دہشتگرد ہم سارے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف ہے آپ کی اپنی سٹیٹمنٹ آپ کے موقف کو کنٹرائیڈکٹ کر رہی ہے ہم اس جدوجہد میں عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے تھے کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے اور جمعے والے دن پورے پاکستان کے اندر جو پروٹیسٹ ہوگا وہ انشاءاللہ ہمارا آئینی جمہوری قانونی حق ہے وہ پور امن ہوگا اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو دو چار قاتل پنجاب کی حکومت کا اور مرکز کی حکومت کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے اوپر ریجسٹرڈ اف آئی آرز ہیں یہ جو موڈل ٹاؤن کے اندر گولیاں مارتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں انہیں اور پنجاب کے آئی جی کو صرف ایک ہی بات کہنی ہے کہ صدا بادشاہی صرف اللہ رب العزت کی ہے یہ وقت ایک جیسا نہیں رہنا یہ آپ لوگو آج جو کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم اپنے پر کیا تو بھول جائیں گے لیکن آپ جو عورتوں کے ساتھ جو بچوں کے ساتھ جو گھروں کی چادر اور چار دگواری کے تقدس کو پامال کر کے کر رہے ہیں اس کا ریٹرن انشاءاللہ آپ کو دینا پڑے گا بہت شکریہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ سب نے سن لیا ہے کہ آج علامتی بکردال کا آغاز ہوا ہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ایک مومنٹ کی شکل میں ڈھل جائے گی پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں پھیلے گی ایک سبلائیزڈ کلچرڈ محضب طریقہ کار ہے اپنی آواز کو اٹھانے کا آئینی ہے قانونی ہے اور دنیا کے اندر رہے جائے دیکھیں اس میں کسی نے اصلہ نہیں اٹھایا ہوا کسی نے ڈنڈا نہیں اٹھایا ہوا قانون کے مطابق ہے کن کے خلاف ہے پاکستان کے سیاسی استقلال کو کمپرومائز کرنے والوں کے خلاف ہے ملک کو سیاسی بدترین سیاسی بوران حتی دلدل میں ڈالنے والوں کے خلاف ہے معاشی استقلال کو کمپرومائز کرنے والوں کا ہے معاشی طور پر ملک کو اغیار کے ہاتھوں میں بیچ دینے والوں کے خلاف ہے پاکستان کے اندر جو سوشلی اور سیکورٹی امن و مان کے حوالے سے جو اس وقت تبایو بربادی ہو رہی ہے اور خطرناک قسم کے سائے منڈلار ہیں ہمارے بطن کے اوپر اس کی تبایو بربادی کے ان کے خلاف ہے کہ جو ان کو کام کرنا چاہیے وہ کر نہیں رہے اور جو نہیں کرنا چاہیے اس کے اندر یہ دھسے ہوئے ہیں لہٰذا یہ ہمارے فیوچر کے لیے پاکستان کے فیوچر کے لیے ہماری نسلوں کے فیوچر کے لیے لہٰذا میں اپنے جوانوں سے کہوں گا تو ہمارا فیوچر ہو تمہیں میدان میں نکلنا پڑے گا مہنگائی کے خلاف بیروزگاری کے خلاف اس ظلم و ستم کے خلاف پاکستان کو بچانے کے لیے پاکستان کو مزید جنگوں میں دکھیلنے کے خلاف جو یہ پلان کی ہوئے کہ پاکستان کے اندر جنگیں لے کے آنا چاہتے ہیں بات ہی اتنی کرنے چاہتے جنگیں لانا چاہتے ہیں ان کے خلاف آپ نے نکلنا ہوگا جوانوں آئندہ جو آنے والا جمعہ ہے ہم سب نے نکلنا ہے جیسے میں نے پہلے کہا یہ جو بھوکردال ہے مجھے امید ہے مومنٹ کی شکل میں ڈلے گی پاکستان کی تاریخ کی سب سے عظیم مومنٹ ہوگی یہ بھوکردال کی مومنٹ اور جمعہ جو آنے والا ہے میں اپنے تمام دوستوں کو چاہے وہ تاجر ہیں چاہے وہ سٹوڈنٹ ہیں چاہے وہ ٹیچر ہیں جو بھی جس جنگی کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں اب ہم سارے اکٹھے ہیں ہم پاکستان کیلئے کٹھے ہیں عمران خان ہم سب کی امید ہے پاکستان کے اندر وہ پاکستان کی امید ہے وہ پاکستان کی بیڈنگ فورس ہے وہ پاکستان کو بچا سکتے ہیں اس وقت پاکستان کے عمام اس کو مانتے ہیں اور کسی کو نہیں مانتے نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ عمام وہ پاکستانیوں کو ایک قوم بنا سکتا ہے پاکستان کو برانوں سے نکال سکتا ہے ہم اس کے ساتھ ہیں اور اس سرعہ میں انشاءاللہ لزیز آخر تکھڑے ہیں لہٰذا میں پورے پاکستان میں سب پاکستانیوں کو اپنے سب دوستوں کو سے کہتا ہوں کہ جمعہ کے دن نماز جمعہ کے بعد آپ نے پور امن اتجاج کرنا ہے ملک کے اندر نانصافی کھلے مزدوروں کے حق کے لیے بے رزگاروں کے حق کے لیے مہنگئے کی چکی میں جو پسے ان کے حق کے لیے وہ جو جیلوں میں بے گناہ ہیں ان کے ان قیدیوں کے لیے امنان خان صاحب کا بے گناہ جیل میں جانا ہمیں متوجہ کرتے ہیں کہ ہر بے گناہ قیدی جو جیلوں میں ہے ہم اس کو ازاد کرائیں گے ہم اس کے حقوق کی جنگ لڑیں گے پاکستان کے جو بیرزگاری پھیلا رہے ہیں غربت پھیلا رہے ہیں ہماری میڈل کلاس کو شرک کر رہے ہیں جو ملکی ریڈ کی ہیڈی کی حصیت رکھتی ہے دن پہ دن ان تباہی کا ان تباہی کے کرداروں کے خلاف اس ہارے و لشکر کے خلاف یہ بھی ہارا ہوئے پاکستان کو شکست دینا چاہتے ہیں یہ پاکستان کو وہاں لے جانا چاہتے ہیں جب آپس نہ سکے ہم ان کو وہاں نہیں لے جانے دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ باس سننے ایک بیڑا آخری باس سننے پلیز ایک آدھا جملہ لہٰذا میں اگلے جمعے کے حوالے سے بھی سب سے کہتا ہوں کہ نکلیں باہر جی بی سے لے کر پورے پاکستان میں اور میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں پوری دنیا میں کہ بھوکر تال کو مومنٹ میں ڈھالنے کے لیے بھی تیاری کریں انشاءاللہ عزیز ہم آخر دم تک گھڑے رہیں گے اور اس ہارے بیلشکر کا جو عوام سے لڑنا چاہتا ہے اس کو ہرا گئی ہرا ہوا ہے لیکن آرہ اس کے ہار کا جنازہ اٹھے گا انشاءاللہ اور اس کے سرپرستوں کا بھی اس ہار میں وہ شریک ہے ان کا بھی جنازہ اٹھے گا انشاءاللہ اور پاکستان آئین کے مطابق چلے گا قانون کے مطابق چلے گا دنیا میں بابکار ہوگا ترقی کرے گا پیشہ کرے گا اور ہماری عزت ہوگی انشاءاللہ دیکھو سپیکر صاحب کے سامنے ہم نے جو معاملہ رکھا تھا وہ پارلیمنٹ لاجز کا رکھا تھا کہ جہاں تک پارلیمنٹ لاجز کا تعلق ہے اس میں غیر ضروری لوگ بھی آتے ہیں اس میں دوسرے قسم کے لوگ آ جاتے ہیں جو اپنے ہمارے جو نمائندگان ہیں یہاں رہتے ہیں ان کی تحفظ کو آپ یقینی بنائیں انہوں نے وعدہ کیا ہے اور انہیں کہا ہے کہ انشاءاللہ ان کا تحفظ یقینی بنائیں گے شکریہ شکریہ